تقیدے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہئے بلکہ حضور نے تو اتنی تاقید کی ہے امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شرع ہو ہر ایرہ غیرہ امام نہیں ہو سکتا ایک شخص نے کعبے کی طرف مو کر کے تھوک دیا رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوگی اس کے پیچھے نہیں ہوگی جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور نمازیں نہیں ہوتی جماعت کے لیے جامع شرائط ہونا چاہئے نماز کے وقت تو کولٹی کیوں نہیں دھونتا کیوں اس امام کو تُو تلاش نہیں کرتا جو امام کی تحریمہ ادھر وہ اللہ و اکبر کہے اور تجھے رب اکبر کے جلووں میں گم کر دے کیوں ایسوں کے پیچھے دو بھیگ جائے وہ پھر رہا ہے جن کی خود کی نمازوں میں اللہ و رسول کا خیال تو دور کی بات ہے جن کی خود کی نمازوں میں دنیا اور دنیا کیا رہا ہے ایسے اماموں کے پیچھے تو کیوں چھوڑ یار جس کا مرید ہونے کا موقع ملے ہو جا جس کی صحبت میں بیٹھنے کا ملے بیٹھ جا اپنے کو یہ سب نہیں دیکھنے کا یار کون کیا ہے ہمیں تو جہاں سے جو ملتے ہیں لے لیں یہی بات آپ کپڑوں میں بھی کرتے ہیں یہی بات آپ جوتے اور چپل خریدنے میں بھی کرتے ہیں یہی بات آپ گھی اور گوشت خریدنے میں بھی کرتے ہیں کیوں ہر دکان سے گوشت نہیں لیتے کیوں ہر دکان سے گھی نہیں لیتے کیوں ہر دکان سے جوتے اور چپل نہیں لیتے